پرگرام میں خوشاندید ناظرین لوکل باڈیز کے جو انتخابات ہو رہے ہیں ان کا نتیجہ جو بھی نکلے بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ تمام مسائل جن کا حل آزادی سے لے کر اب تک ہمیں نہیں مل پایا وہ حل ہونے چاہیے وہ تعلیم کا معاملہ ہے وہ صحت کا معاملہ ہے وہ روڈز کا معاملہ ہے وہ جسٹس کا معاملہ ہے وہ لوگوں کے لیے اپرچنیٹیز کا معاملہ ہے لوکل باڈیز کو حل کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قومی تحریک ہمیں چاہیے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ایک نکتے کی اوپر دو نکات ان میں سے ایک میں چنتا ہوں اور وہ تعلیم کا معاملہ ہے اگر آپ نے لوگوں کو صلاحیت دے دی ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کو خود بدل پائیں تعلیم کے ذریعے تو پھر میرے خیال میں وہ اپنا رستہ خود ہی تلاش کرتے ہیں وہ پانی بن جاتا ہے وہ رکھتا پھر نہیں ہے مشارف زہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو تجزیہ نگار بھی ہیں علی فلان کے کیمپین ڈیریکٹر ہیں ان سے ذرا تعلیم کے حال کے بارے پوچھتے ہیں بجٹ بھی قریب آ رہا ہے کمیٹمنٹ کتنی ہے تعلیم سے اس کا اظہار اس پیسے سے ہوتا ہے جو بجٹ کے اندر ایلوکیٹ کرتے ہیں مشارف تھانکی بیری مچ یہ بتائیے گا کہ بجٹ اب بن رہا ہے کچھ آپ کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں تو کیا لگتا ہے اس مرتبہ کوئی ہمیں بہت بڑا اس میں ایکسپینشن نظر آ رہا ہے کہ بہت چنگ آف منی ہز گون ٹو ایڈیکیشن ہے ہم تو یہی دعا گو بھی تھے اور کاوش بھی یہی ہے کہ اگر اس میں بڑا ایک انکریس ہوتا ہے بجٹ میں ایک سال میں تو پورے سسٹم پہ ایک ٹرانسفورمیشنل ایفیکٹ ہوگا کیونکہ اوریڈی جو پیسے مقدس کیے جاتے ہیں وہ پورے خرچ نہیں کر پاتے ہیں کتنے بسن لگاتے ہیں آج میں ابھی تو پوری جو نیشنل آمدنی ہے آپ کی پورے پاکستان کی اس کا تقریباً دو ایک آشاریہ نو دو دو آشاریہ ایک ادھر ہی حضر کر رہا ہے جو دنیا میں معمول سٹینڈر جو ایک سمجھا جاتا ہے وہ چار فیصد ہے کم سے کم سٹینڈر آئی یہ منیمم ہے یا آپ کے خواہر رفلی منیمم نہیں رفلی منیمم آیوریج نہیں رفلی منیمم جو ہے کئی ممالک آٹھ دس گیڑھا فیصد بھی کرتے ہیں وہ ممالک بہت تیزی سے آگے نکلتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے آپ اتنے پیسے لگائیں گے تو وہ صرف آپ کتنی بلڈنگیں بنا لیں گے ایونچولی آپ کو ٹیچروں پہ بھی خرچ کرنا پڑے گا ٹیچروں کی جو کپیسٹی ہے کہ وہ کس طرح پڑھاتے ہیں لوگ پھر یہ سوال بھی بجائے صرف یہ پوچھنے کہ بھئی ڈھائی کروڑ بچے آٹ او سکول ہیں لوگ یہ سوال بھی پوچھیں گے کہ بھئی اگر وہ سکول میں جو بچے جا رہے ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے یا صرف مار پڑ رہی ہے یا صرف رٹا جا رہا ہے یا کوئی سیکھنے سوچنے کی بھی ایک ادھر ایک روایت جو ہے یہ جو پیسے کلکلیٹ کرتے ہیں کتنے پیسے جا رہے ہیں یہ اب تو ڈی سنٹلائزیشن ہوگی اور طاقت جو ہے وہ صوبوں کو منتقل ہوگی ایڈوکیشن سمیت بہت زیادہ دیپارمنٹ چلے گئے یہ وفاق اور صوبوں کے ملاکے ہم کرتے ہیں یا صرف وفاق کے کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے صوبوں کے پاس اپنی استطاعت موجود ہے وہ زیادہ سپینڈ کر سکتے ہیں آپ کو صوبوں سے کیا شنید مل رہی ہے اس مرتبہ کہ کیا پرارٹیز سپینڈنگ پرارٹیز چینج ہو رہی ہیں پچھلے پانچ چھ سال میں جب سے اٹھارویں ترمیم آئی ہم نے بڑی تیزی سے اضافہ دیکھا ہے تعلیم پہ اخراجات مختص کرنے کا صوبائی لیول پر تقریباً آن ایوریج پچیس فیصد اپنے پورے بجٹ کا سارے صوبے اس میں بلوچستان نے زیادہ تیزی دکھائی یہ بہت تیزی سے بڑھایا ہے پنجاب کیونکہ زیادہ بڑا صوبہ ہے تو آہستہ آہستہ بھی بڑھاتا ہے تو اس کا امپیکٹ بہت ہوتا ہے کے پی نے بھی بڑھایا ہے تو کچھ صوبے تیس کے قریب جا رہے ہیں منمم میرے خالے بائیس یا تیز فیصد یہ بہت بڑا یعنی کہ گلوبلی جو سٹینڈر ہے وہ بیس فیصد بجٹ کا اور چار فیصد جی ڈی پی کا جو زیادہ یہ کم ہوتا ہے کچھ لوگ چوز کرتے ہیں تو نیشنل ایوریج کے اندر پر تبدیلی آپ کو نظر کیوں نہیں آتی کیونکہ آپ نے بڑی دلچسپ بات کی تلات آپ کہہ رہے تھے کہ تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے جو اب اٹھاروین ترمیم کے بعد اس کے ساتھ مسئل نہیں یعنی کہ میرے آپ نے دے دیا کہ آپ فیصد کے بارے میں سوچ سکتے ہیں لیکن آپ نے مجھے وہ قوت وہ طاقت نہیں دی جس اس سوچ کو میں ایکٹیویٹ کر سکوں میننگ پیسہ ایکچول جو پیسے کی الوکیشنز ہیں وہ تو ابھی بھی سنٹرل مطلب گورنمنٹ کے پاس ہیں جتنی ما شاء اللہ پاور الحمدللہ اور بلکل بجا دی ہے اسحاق دار صاحب جو ہیں وہ بہت جلدی برا منا جاتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں نہیں انہوں نے بڑا زبدست کام کیا پچھلے ایک دو سال میں انہوں نے استحقام دیا ہے اس اکانومی کو بہت بڑی بات ہے اور ان کے پاس وہ پاور بھی ہے کیونکو پتہ ہے کہ یہ اصل میں صوبائی حکومتیں خود تو نہیں اور کہاں سے بڑھائیں گی ان کو اور چیزیں کاٹ کے بڑھانا پڑے گا جب تک سنٹرل حکومت فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ اور سپریٹلی ایڈوکیشن کے لیے پیسے نہیں دیں دیکھیں وہ آپ کے بات ٹھیک ہے آپ ذرا انگیج کر رہے ہیں اس کے ساتھ لیکن مجھے کہیں پر پاکستان کے انظر بس ایترام تعلیم کی تحریک نیٹیو تحریک نظر نہیں آتی انڈویجیلی آپ جس سے بھی بات کریں ہر کوئی تعلیم کی بات کر رہا ہوتا ہے لیکن میں نے آج تک کوئی لانگ مارچ نہیں دیکھا کوئی اس کو سیلیبرٹی اون کرتے ہوئی دیکھا کسی سیاستان نے کھڑے ہو کر نہیں کہا باقی ساری چیزیں جائیں بھاڑ میں میں نے آج سے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ زندگی میں نے اپنے لگا دنیا یہ تعلیم بدلنے کے لیے وہ ہوگا بھی نہیں اس کی وجہ بڑی سمپل ہے ہم پاکستانی ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم بڑا قرب کرتے ہیں ہمارے چینلز پہ ہر وقت ہم رینگ رہے ہوتے ہیں ہمارے کولم نگار میں خود ان میں شامل ہوں ہر وقت بس نیگٹیو باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہتے تو ہمیں لیکن ایز ای نیشن ہم پرابلم سالور ہیں پچھلے تیس سال میں یہ پرابلم زیادہ بڑی ہے تو کیا کیا پاکستانیوں نے کچھ پاکستانی جو ملک سے باہر نکل سکتے تھے بہت کم ان کی تعداد ہے وہ تو نکل گئے تو ان کے بچے تو باہر جو ہے وہ پل بڑھ رہے ہیں اور کچھ جو ادھر رہ گئے جو جن کا اثر و سوخ اتنا تھا جن کے پاس وہ وسائل تھے انہوں نے پرابیٹ سیکٹر بلوم کیا ہے پاکستان میں اتنی تیزی سے گروت ہوئی ہے پرابیٹ سیکٹر کی نائنٹین ایٹی میں تقریباً زیرو پوائنٹ زیرو زیرو ون پرسنٹ سکولز جو تھے وہ پرابیٹ سکول تھے آج تیس فیصد سے زیادہ پاکستانی بچے جو ہیں وہ پرابیٹ سکولوں میں پڑھتے ہیں اور بڑے صوبوں میں اور شہروں میں یہ کہیں زیادہ ہے مطلب پلیس لائک کراچی سکتر فیصد سے زیادہ بچے جو ہیں اگر میں آپ کی ریپورٹس ہی آپ کو کوٹ کر پاؤں عمومی طور پر اس کے اندر تو آپ کو یہ تحریک جو ہے بانتیجہ یا باسامر ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی بنیادی سوال حساب کے ان کو نہیں آتے ہیں تحریر ان کو نہیں آتی ہے تقریر ان کو نہیں آتی ہے سمجھ بوجھ کا میار وہ ہے جو دنیا کے کم ترقی آفتہ علاقے ہیں ان کی عوصت سے بھی کم ہے تو ٹھیک ہے انفرسٹرکٹرہ آپ نے بنا لیا نکالا کیا اس میں سے دیکھئے جب آپ ایک اتنے اہم ایشو کو ایک بالکل تکلفانہ طور پر ٹریٹ کریں گے ساری جو سیاسی جماعتیں ساری کی ساری انہوں نے سب نے اپنے مینیفیسٹوں میں یہ جو الیکشن ہوئے دوہزار تیرہ میں اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے ہم کم از کم چار فیصد جیڈی پی کا اس پر خرچ کروائیں گے بلکہ سائن کیا ہوا ہے اس کیوں پر سب نے سائن کیا ہوا ہے پی ایم ایل نون نے چار فیصد کیا ہوا ہے ایم کیو ایم نے ساڑھے چار فیصد کیا ہوا ہے پی 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 نے پانچ فیصد کیا ہوا ہے پی ایم ایل کیوں نے پانچ فیصد جماعت علماء اسلام فضل الرحمن گروپ نے پندرہ فیصد جیڈی پی کا جو بہت بہت بڑا فگر ہے یہ بات کرنے تو آسان ہے لیکن اب بجٹ سیشن آ رہا ہے آپ اگلے دس پندرہ بیس دنوں میں دیکھی گا پھر رمضان شروع جائے گا ستہ اٹھارہ تاریخ کو لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس دفعہ بھی بجٹ کے دوران بڑی چیزیں ڈسکس ہوں گی شاید یہ ایکزیک ڈسکس ہو اور کرائسس ڈسکس ہوں گے لیکن تعلیم کا جو بہران ہے اس کے اوپر بجٹ سپیچز کے دوران کوئی مطلب آپوزیشن اس کو اٹھائے گی کوئی پی ایم ایل نون کے اندر سے لوگ شاید کیابنٹ میں یہ بات جو ہے ایسین اقبال صاحب مینج کر رہے ہیں پی ایس ڈی پی کو ڈار صاحب مینج کر رہے ہیں اوورال بجٹ کو ان سے جو ہے یہ ہمارا جو ایک پولٹیکل کلچر بن گیا ہے اور میں بس وہ آپ نے مینیفیسٹو میں لگ دیا اور جب کسی اینجیو نے یا کسی کیمپین نے بلا لیا اپنے فنکشن پہ تو ادھر تو ذاری بات ہے وہ ہاں میں ہاں کیونکہ اچھی بات ہے لیکن ایکٹیولی اس کو چینج کرنے کے لیے ہمیں اس پہ زیادہ فرچہ کر رہا ہے چیمپینز بھی چاہیے ہمیں تعلیم کے بہت ضروری ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جب ہمارے سپورٹس پرسنز جو ہیں وہ دنیا بھر کے اندر جب پرفارم کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں جب ہمارے سنگرز جو ہیں دنیا بھر کے اندر پرفارم کرتے ہیں جب ہمارے رائٹرز جاتے ہیں تو تعلیم کا علم بلند کریں اور کہیں جی کہ میں پاکستان کے اندر تعلیم کا سب سے بڑا انبیسٹر ہوں کم بیک انٹو دیس آپ کا میار کیا ہوگا یہ پرکھنے کے لیے کہ اس سال الوکیشنز کے ذریعے ہمیں پاکستان کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں سٹیٹیجک شفٹ نظر آتی ہے تعلیم کے معاملے کے اوپر کیا میار ہوگا آپ کا یہ جانچنے کے لیے دیکھئے اس کو بڑا سمپل کر لیتے ہیں آڈینس کے لیے بھی کیونکہ میرا حساب بھی بہت ویک ہے اور مجھے اکنومکس وغیرہ سمجھ آتی ہے نہیں لیکن جی ڈی پی پومی آمدنی جس کو کہتے ہیں تقریباً دھائی سو بلین ڈالر ہے کافی اماؤنٹ ہے سب کہہ رہے ہیں چار فیصد ہونا چاہیے اب چار فیصد دھائی سو بلین کا ایک بہت بڑا اماؤنٹ بنتا ہے اس کا آپ حساب کریں تو اگر مطلب دس فیصد ہوتا تو پچیس بلین ہو گئے پانچ فیصد ہوتا تو ساڑھے بارہ بلین ہو گئے ایک فیصد جو ہے وہ ڈھائی سو کا کتنا بنا ہے ڈھائی بلین سو اٹس اباؤٹ رفلی ٹین بلین ڈالر اس وقت ہم کہہ رہے ہیں دو فیصد خرچ ہو رہا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک ٹرانسفرمیشنل شفٹ آئے دو فیصد ڈھائی سو بلین ڈالر کا پانچ بلین ڈالر بنتے ہیں تو آپ بھلے چار اس کو ڈبل تو آپ نہیں کر سکتے اتنے وسائل ہی نہیں ہیں آپ تھوڑا بہت آگے پی وہ ایک سیپریٹ بیس ہے وہ ڈیفنی سیپریٹ بیس ہے اور اس پہ ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ جو باقی سیکٹرز ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں وہ بھی ضروری ہیں سمپلی پٹ آپ اس وقت پانچ بلین ڈالر تقریباً اس پہ خرچ کر رہے ہیں تعلیم پہ آپ اس میں اس کا جو ہے تین پرسینٹ ایڈیشنل دان دے پانچ سو ملین ڈالر